سکار دوستو سوالت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالچ میں دوستو بھارت نے بنا لیا ایک مہا سورچھا کبچ جو دے گا اس فور ہینڈرٹ کو مات دوستو آج ہم بھارتیے ہتھیاروں کے معاملے میں اتنا زیادہ پیچھے کیوں ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا پہلے بھارت کیا کرتا تھا پہلے بھارت زیادہ تر ہتھیار دوسرے دیسوں سے خرید لیتا تھا اور آج نربھر بھارت کی طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھاتا تھا لیکن اگر آج بات کی جائے گی تو آج بھارت صرف صرف اپنے دیس میں ہتھیار بنا رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ ہم بھارتیے بلکل کسی سے کم نہیں ہیں اور ایسے ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو بلکل ورلڈ کلاس کے ہیں جو پوری دنیا کے ہتھیاروں کو ٹکر دینے میں سکچم ہے اب دوستو اسی پرکار بھارت ایک دیفنس سسٹم کو تیار کر رہا ہے جو کی رسیہ کے اس فور ہنڈرڈ کو سیدھا سیدھا ٹکر دینے کے لیے سکچم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسائل دیفنس سسٹم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں اور ایک سوال آپ کے مند میں اور ہوگا کہ اگر بھارت ایسا مسائل دیفنس سسٹم تیار کر رہا ہے تو بھارت کو اس فور ہنڈرڈ لینے کی کیا ضرورت ہے تو اس ٹاپک پہ بھی آپ آج بات کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشن ہے اگر آپ لوگوں ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فٹو اور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پیپرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو بھارت جو مسائل ڈیفنس سسٹم تیار کر رہا ہے جو سیدھا سیدھا رچیا کے اس فور ہنڈرڈ کو ٹکر دے گا اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام اگر آپ لوگ کو بتائیں تو اس کا نام ہے ایکسٹینڈر رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفنس سسٹم جیہاں دوستو ایکس آر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم ایک سار سیم نام کا دوستو بھارت ایک مسائل ڈیفنس سسٹم تیار کر رہا ہے اور اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ لگ بھگ دھائیس سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے یہاں پہ کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں دو مسائلیں لگیں گی پہلی جو مسائل لگے گی اس کی رینج دھائیس سو کلومیٹر ہوگی وہیں پہ اس کی جو دوسری مسائل ہوگی اس کی رینج چار سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور رسیہ کے اس پور ہنڈر میں بھی دیکھا جائے گا تو بلکل ایسی مسائلیں لگیں ہیں جس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے سب سے بڑی اگر اس میں آپ لوگ میں بات بتا دوں تو اس میں جو ریڈار لگے گا ایکٹیو ریڈار ہومنگ سسٹم لگے گا جو کی بہت ہی بڑی بات ہے وہ دنیا کے کسی بھی ہتھیار کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے چاہے آپ بیلیسٹک مسائل لے لیجئے چاہے فائٹر جیٹ لے لیجئے چاہے آپ ڈرون لے لیجئے کسی بھی ہتھیار کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور خاص کر یہ جو مسائل ڈیفنس سسٹم بنایا جا رہا ہے یہ چائنا کو جیٹ ٹونٹی کو دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے جیٹ ٹونٹی کو بہت ہی آسانی سے مسائل ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کر کے مار کے گرا سکتا ہے اب آپ لوگ یہ بلکل پتا چل گیا ہوگا کہ بھارت کا یہ جو مسائل ڈیفنس سسٹم ہے کتنا زیادہ ایڈوانس ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب بھارت ایسا مسائل ڈیفنس سسٹم خود ہی تیار کر رہا ہے تو بھارت کو اس پور ہنڈر لینے کی کیا ضرورت تو دیکھیں دوستو یہ جو مسائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ لگ بھگ دو ہزار پچیس سے چھبیس تک بھارت یہ سینہ میں سامل ہوگا اور تب تک دیکھا جائے گا بھارت کے پاس کوئی اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا جس کی وجہ سے بھارت نے ایس پور ہنڈر کی اور یہ ایک حساب سے دیکھا جائے گا تو بھارت اپنی سرچہ کے لیے بہت صحیح قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ ابھی تین سے چار سال اس مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں آپ بلکل سوچنا بھی چھوڑ دیجئے ویسے دوستو امید یہ ہے کہ بھارتی سینٹس جس پہ جلدی سے جلدی کام کمپلیٹ کریں گے آپ لوگ کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس باکش میں جائے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سمعبت کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے رڈ کلر کا سبسکرائب وٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو کو لیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہند جائے بھارت